خود غرض ہے ہمیں اس قدر کے حسرت سجدی ہے ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تکتا جتنا روی اور احساس کی شدت سے تک جاتا ہے دوکے کی خاصیت ہے کہ دینے والا اکثر کوئی خاص ہوتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دوکہ دے کر اپنی خوشیہ حاصل کرتا ہے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے اپنے آپ کو وقت جیسا بنا لو قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو دوستی محبت سے بہتر ہے کیونکہ دوسری بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھولتی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عادے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں اپنے بھسرگوں کو بوجھ مت سمجھو انہیں اکیلا مت چھوڑو یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آتا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہی بات ہو کر رہتی ہے وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے بدن بھی وہی کچھ کرتا ہے کامیابی نام ہے اپنی ذات کو دوسروں کے لئے شہانہ طور پر خرچ کرنے کا اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تب ہی تم دوسروں کو محبت دے سکتے ہو جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ تم کسی کو کیسے دھوگے کامیاب اپرات اپنی خواہش کو پیش نگاہ رکھتے ہیں رکاوٹوں کو نہیں کامیابی نام ہے یہ سوچ کر خوش ہونے کا کہ آپ جیسے ہے خوب ہے ابزل انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک کہ اسے آزمان نہ لیا جائے جو شخص اپنی زبان کو قابومی نہیں رکھتا وہ پریشان ہوتا ہے مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے یعنی بولنے سے پہلے وہ کہنی والی بات پر غور کر لیتا ہے جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کچھ نہ کچھ سیکے بغیر تو آپ کتاب بھی نہیں کول سکتے غیر معمولی دماغ کے لوگ تب سب سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے عظیم دماغ خیالات پر گپتگو کرتے ہیں اوسط دماغ واقعات پر بحث کرتے ہیں اور چوٹے دماغ لوگوں پر بات کرتے ہیں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پینک دیتے ہیں اور آجزی کی چادر اڑ لیتے ہیں دشمن سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر بے اوپائی کرے دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے ہمیشہ انسانیت کی بہتری چاہو اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا مطی کر دے گا زندگی ہنسائے تب سمجھنا اچھے کام کا پل مل رہا ہے اور جب زندگی رولائے تب سمجھ لینا کہ اب اچھے کام کرنے کا وقت ہے زندگی کو سادہ مگر خیالات بلند رکو انسان کو اس کی برائی و سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیہ تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہے محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں لیکن محبت پیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے ہمیشہ زندگی اسی طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رش کرے معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنو اور جاؤ منزل پر سپر ختم نہیں ہو جاتا اگر سپر کرنا ہو تو منزل سے آگے بھی راستے ہوتے ہیں مگر ان راستوں پر سپر کا ارادہ کرنے سے منزل کے خپا ہونے کا خطشہ ہوتا ہے روٹے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائے اور ہم تالاش کرتے رہ جائے اور کہیں ان کا نشان نہ پاسکے زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے دنیا کی سارے چیزیں ٹوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹوکر لگنے کے بعد بنتا ہے نیت نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈونڈنا نہیں پڑتا انسان اسی طرف جاتا ہے جہای سے جانا چاہیے جب پانچ سکن مسکرانے سے پوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی ایسے شخص پر کبھی بروسہ مت کرنا وہ دوکہ ضرور دے گا اور آپ کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا وہ شخص جو آپ سے لوگوں کے ڈر سے چپ چپ کے محبت کرتا ہے آپ سے شادی کا تذکرہ ہی نہیں کرتا آپ کو اس میں یہ نشانی ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ وہ بزدل ہوگا وہ آپ سے جلد راضی نہیں ہوگا اور ناراض جلد ہوگا بہترین بلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہے